اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے ان پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کی سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھار کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر زبا کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت درو اور مجھی سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرتے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائیں اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر زباہ کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے سب خدا پر جھوٹ ہے وہ انقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا مجھے